السلام علیکم اپنے چینل پر ہم آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں شکریہ اببہ کی بات سن کر میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام کے رہ گیا تھا اببہ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں میں اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا کم از کم اتنی جلدی نہیں کر سکتا مجھے تھوڑا وقت تو دیں اببہ مجھے غصے سے گھورتے ہوئے کہنے لگے تو پھر کب کرنی ہے تم نے شادی اور کس کے ساتھ کرنی ہے یہ بھی بتا دو اگر کوئی اور لڑکی پسند ہے تو مجھے بتاؤ میں تمہارے راستے ہر جاؤں گا اور پھر یہ بات بھی یاد رکھنا کہ آج کے بعد تمہارا مجھ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اور نہ ہی میں کبھی تم سے دوبارہ بات کروں گا اببہ کی جذباتی بلیک میلنگ سے تنگ آ کر میں نے ان کے فیصلے کے آگے سر چھکا دیا تھا انہیں کہنے لگا کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں اببہ کے علاوہ میرا دنیا میں تھا ہی کون اور میں انہیں ناراض کر کے اپنی دنیا اور آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا تھا مگر مجھے اس بات پر افسوس تھا کہ اببہ میری مجبوری کو آخر کیوں نہیں سمجھ رہے تھے وہ بات میں انہیں بتاتے ہوئے ہچکچا رہا تھا مگر انہیں خود سمجھ جانا چاہیے تھا کہ شادی کرنا تو ہر مرد کی ہی خواہش ہوتی ہے اور اس قدر خوبصورت لڑکی سے کون شادی کرنا نہیں چاہے گا لیکن اگر میں اس بات سے انکار کر رہا تھا تو اس کے پیچھے آخر کیا وجہ تھی جو مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر رہے تھے نہ جانے کیوں اببہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی مجھے تو رہ رہ کر سنوبر خالہ پر بھی غصہ آ رہا تھا نہ وہ آتی اور نہ یہ سب کچھ ہوتا آج سے پہلے تو میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا نہ جانے وہ کون تھی کہاں سے آئی تھی ان کی ہمارے گھر میں بلکل ڈرامائی انداز میں شرکت ہوئی تھی پھر کچھ وقت کے بعد وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلی گئی تھی ان کا کہنا تھا کہ ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور اگر ایسے میں اببہ نے بھی انہیں گھر سے نکال دیا تو وہ کہاں جائیں گے یہ ساری باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ کیا تھا اگر ان کا کوئی نہیں تھا تو وہ اب تک کہاں تھی اور اببہ کو کیسے جانتی تھی اببہ کو آخر ان سے اتنی ہمدردی کیوں تھی اببہ تو کسی کو بھی پسند نہیں کرتے تھے ان کی اپنے خاندان والوں سے بنتی ہی نہیں تھی مگر سنوبر خالہ کے لیے ان کے دل میں اس قدر ہمدردی کے جذبات کیوں کر امڑ رہے تھے میں یہ سمجھنے سے کاثر تھا ان کے جانے کے بعد ان کی یہی بیٹی یہاں پر رہ گئی جسے اببہ میرے ساتھ باندھنا چاہ رہے تھے میں نے ان کی مرضی کے آگے سر جھکا دیا اگلے ہی دن اببہ نے پھر میرا شازمہ کے ساتھ نکاح کر دیا تھا رات کو جب میں کمرے میں آیا تو میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا شازمہ کئی دنوں سے میرے سامنے ہی رہ رہی تھی مگر میری اس کے ساتھ بات برائے نام ہی ہوتی تھی میں بھی ذرا فاصلے پر ہی رہتا تھا اور وہ بھی بہت کم بولتی تھی اور اب جب وہ میری بیوی کے روپ میں میرے سامنے تھی تو میں نے نظر بھر کر اسے دیکھا وہ بے تہاشا حسین لگ رہی تھی مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ میں چاہتے ہوئے بھی اسے اس کا حق نہیں دے سکتا تھا اور اسے یہ بات بتاتے ہوئے بہت ہچکچا رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو کس طریقے سے بتاؤں نئی نویلی دلہن تھی اس کے پیچھے جذبات تھے اس کے بھی ارمان تھے میں اس کے ارمانوں پر پانی نہیں پھیرنا چاہتا تھا لیکن سچ تو یہی تھا کہ میں اسے اس کا حق دینے سے کاثر تھا پھر جب میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے یہ بات بتائی تو میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اس بات پر واویلہ کرے گی وہ مجھے باتیں سنائے گی مگر اس نے اس بات پر کسی سخت رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا اس کی خاموشی پا کر میں خود ہی اسے کہنے لگا کہ میں جلد ہی اپنا علاج کروا رہا ہوں اور جلد ہی میں صحت یاب بھی ہو جاؤں گا تب اس نے اداسی سے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا اس کا انداز دیکھ کر میں مطمئن ہو گیا تھا بلا شبہ اببہ نے میرے لیے ایک پہترین لڑکی کا انتخاب کیا تھا اب تک میرے دل میں جو بھی منفی جذبات چل رہے تھے جو بھی ڈر مجھے محسوس ہو رہا تھا وہ سارے ڈر خوف دور ہو گئے تھے اب میں ہلکا فلکا سا ہو کر مسکرا دیا تھا میں نے ایک کے بعد ایک کتنے ہی حکیم بدل لیے تھے مگر نہ جانے کیوں میرا یہ مسئلہ کوئی بھی حل نہیں کر پا رہا تھا میں خود کو کوس رہا تھا کہ میں نے دوستوں کی باتوں میں آ کر ایسا کیوں کیا تھا اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برواد کر لیا تھا اب مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نارمل زندگی کیسے گزار سکتا ہوں دوسری طرف مجھے اپنی بیوی پر بھی حیرت ہوتی تھی کہ وہ کس قدر سابر شاکر عورت تھی جس نے ایک بار بھی میرے دو بدو ہو کر مجھے یہ بات نہیں جتائی تھی نہ ہی اس بات پر مجھے کوئی تانہ دیا تھا بلکہ اببہ کو بھی یہ کہہ کر مطمئن کر رکھا تھا کہ ہم دونوں بہت خوش ہیں شاید حالات نے اسے بہت سمجھدار بنا دیا تھا اسی لیے وہ سمجھدار اور سابر لڑکی تھی اور شاید اسے کوئی سہارا کوئی ٹھکانہ چاہیے تھا میری اس کے ساتھ شادی کرنے کی وجہ اسے وہ سہارا وہ ٹھکانہ مل گیا تھا اببہ کے سامنے مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتی تھی میں اس کی نیک سیرتی کا قائل ہو گیا تھا مگر پچھلے کچھ دنوں سے مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا رات کو جب بھی میری آنکھ کھلتی تھی تو وہ کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں ہوتی تھی جب دوسری تھے تیسری بار ایسا ہی ہوا تو میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ گیا واش روم میں دیکھا مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی تب ہی اببہ کی کمرے سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی میں حیران رہ گیا کہ وہ اس وقت اببہ کی کمرے میں کیا کر رہی تھی جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچا تو اسی وقت وہ بھی کمرے سے نکل کر باہر آ رہی تھی مجھے یکدم اپنے سامنے دیکھ کر وہ ہل بڑا گئی اور پریشانی سے مجھے کہنے لگی کہ آپ یہاں پر کب آئے آپ تو سو رہے تھے اس وقت میں نین کے زیرے اثر تھا اور مجھے اس کی پریشانی بھی ہو رہی تھی کہ وہ اس وقت کہاں تھی تب ہی اس کے انداز پر میں نے زیادہ غور نہیں کیا تھا ورنہ میں اسی وقت ہی چونک جاتا کہ میری بیوی آخر مجھے دیکھ کر اس قدر در کیوں گئی تھی اور پھر دو تین دن تک تو خیر خریت ہی رہی اور اب وہ روزانہ رات کو کمرے میں لیٹ آنے لگی تھی جب بھی میں اس سے پوچھتا تو کہتی وہ کہ آپ سوچایا کریں آپ میرا انتظار نہ کیا کریں میں اببہ کو کھانا کھلانے کے بعد انہیں دوا دے کر ہی اپنے کمرے میں واپس آتی ہوں اس کی یہ بات سن کر میں مطمئن ہو گیا کہ وہ میری اببہ کا کس قدر خیال رکھ رہی تھی انہی دنوں میری پروموشن ہو گئی تھی اور میں بہت خوش تھا کہ میری تنخواہ میں خاتر خواہ زافہ ہو گیا تھا اور اب میں نے ایک اور حکیم سے بھی اپنا علاج کروانا شروع کر دیا تھا اس حکیم نے مجھے خاص طور پر تقید کی تھی کہ میں شام کو اور صبح کو لازمی چہل قدمی کیا کروں یہ بھی میرے علاج میں شامل تھا آج میں صبح چہل قدمی کر رہا تھا تو میں نے اپنے بیوی کو صبح صویرے نہاتے ہوئے دیکھا پھر تھوڑی دیر کے بعد اببہ بھی غسل خانے میں جا کر جب نہا کر واپس آئے تو میں حیران رہ گیا مگر اس بات کو میں نے اپنا وہم سمجھ کر چھٹک دیا تھا مگر ہر دوسرے تیسرے دن ایسا ہی ہونے لگا تھا یہ دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ آخر میری بیوی صبح صویرے اٹھ کر کیوں کرتی ہے غسل وہ بھی اتنی سردی میں جبکہ ہم دونوں کے درمیان تو ایسا کوئی تعلق ہی نہیں تھا یہ سوچ کر میں پریشان ہو گیا کیا اس کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جس دن میری بیوی غسل کرتی تھی اببہ بھی اسی دن ہی صبح صویرے غسل کرتے تھے ورنہ اببہ کو غسل کرتے ہوئے تو بخار چڑ جاتا تھا وہ بہت سوست انسان تھے نہ جانے چھوٹی موٹی باتوں پر میں نے گھور کرنا شروع کر دیا تو میں شک میں مبتلا ہو گیا تھا مگر ابھی میں کسی کو اس بات کی بھنک نہیں لگانا چاہتا تھا کیونکہ اگر یہ بات صرف میرا وہن تھا تو اببہ اور اپنی بیوی کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑتی میں پھر اپنی بیوی پر نظر رکھنے لگا ان دنوں اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی وہ ہر وقت بوجل بوجل سی دکھائی دیتی تھی میں جب بھی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلنے کی بات کرتا تو وہ پریشان ہو جاتی اور ہونک زدہ چہرے کے ساتھ مجھے دیکھتے ہوئے کہتی کہ میں نے دوا لے لی ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گی اب وہ بہت پریشان رہنے لگی تھی نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا کہ دن بدن اس کا رنگ بھی زرد پڑتا جا رہا تھا اور وہ پہلے سے زیادہ کمزور بھی ہو گئی تھی اب وہ رات کو جلدی کمرے میں آ کر سونے لگی تھی اس دن رات کو میری آنکھ کھلی تو میری بیوی کہیں بھی موجود نہیں تھی کافی دیر تک میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا مگر نین دوبارہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی میں اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گیا وہ نہ جانے کہاں پر تھی کیا کر رہی تھی یہی سوچتے ہوئے جب میں کمرے سے باہر آیا تو اببہ کے کمرے سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی آدھی رات کو وہ اببہ کے پاس کیا کر رہی تھی اب جب میں کمرے میں گیا تو اگلا منظر دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی کیونکہ سامنے میں نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو ہمارے گھر میں روپے پیسے ہر ایک چیز کی سہولت موجود تھی اببو نے امی کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دی تھی امی کے موں سے بات نکلنے سے پہلے اببو پوری کر دیا کرتے تھے مگر اس کے باوجود بھی نہ جانے کیوں امی ہر وقت اداس اور پریشان دکھائی دیتی تھی اور انہیں یوں پریشان دیکھ کر میں حیران رہ جاتا خاندان کی عورتیں امی کو نہ شکرہ کہہ کر پکارتی تھی کہ اس عورت کو خدا نے سب کچھ دیا ہے مگر اس کے باوجود بھی کبھی اس کے موں سے شکر کا لفظ نہیں سنا اللہ اسے ایک بیٹا بھی عطا کر دیا ہے اللہ نے اسے ایک بیٹا بھی عطا کر دیا اتنا اچھا محبت کرنے والا شہر بھی ہے اور رزق کی بھی فراوانی ہے یہاں تک کہ وہ سہولیات بھی حاصل ہیں جو خاندان کی دوسری عورتیں صرف خواب میں ہی سوچ سکتی ہیں مگر اس کے باوجود بھی امی کا ہر وقت رونا اور ان کا پریشان رہنا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا مجھے بھی یہ بات بہت عجیب لگتی تھی اور مجھے امی کا یہ رویہ برا بھی لگتا تھا جب میں امی سے یہ بات پوچھتا تو وہ افسودگی سے کہہ دیتی کہ تم کیا جانو یہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے کسی بھی عورت کے لیے زندگی گزارنے کے لیے صرف روپیہ پیسہ ہی کافی نہیں ہوتا شوہر کی محبت اور توجہ بھی اس کے لیے اتنی ہی ضروری ہوتی ہے مگر ابو تو ہمارا حد سے زیادہ خیال بھی رکھتے تھے اس کے باوجود بھی امی کے شکوے ختم ہونے میں نہیں آتے تھے اور پھر ایک دن امی کو ہلکا سا انجائنا کا انجائنا کا اٹیک ہوا تب ہم سب پریشان ہو گئے جب انہیں ہنسپتار لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا خیال رکھیں ان کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں ڈاکٹر کی بات سن کر بھی میرا موں کھلے کا کھلا رہ گیا تھا آخر امی کو کس بات کی پریشانی تھی جب ابو سے پوچھتا تو وہ مجھے کہنے لگتے کہ میں نے تو اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دی اب نہ جانے اسے کس بات کی کمی رہ گئی ہے جو اس نے دل سے لگا لی ہے پھر امی کو جب دوسری بار یہ اٹیک ہوا تو وہ ان کی جان بھی اپنے ساتھ ہی لے کر چلا گیا امی کے بعد میں خود کو بلکل اکیلہ محسوس کرنے لگا تھا اگر ابو کا سہارا نہ ہوتا تو میں بلکل اکیلہ پڑ جاتا مگر امی کا گم ایسا تھا جو مجھے اندر سے ختم کر رہا تھا انہی دنوں میری کچھ غلط قسم کے لڑکوں کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی اور ان کی غلط صحبت میں پڑھ کر میں وقتی لذت کے لیے اپنی جوانی کو برباد کرنے لگا تھا جب امی زندہ تھی تو وہ میری ہر بات کا خیال رکھتی تھی میرے آنے جانے کا میری خوراک کا ہر ایک چیز کا مگر جب وہ چلی گئی تو ابو اس طرح سے میرا خیال نہیں رکھ سکتے تھے گو کہ گھر میں ہر کام کے لیے ملازم بھی موجود تھے مگر اس کے باوجود بھی میرا کوئی اس طرح سے خیال نہیں رکھتا تھا جس قدر امی رکھتی تھی شاید یہی وجہ تھی کہ میں غلط راستہ پر چل پڑا تھا مگر یہ سلسلہ کچھ سال تک ہی چلا اس کے بعد جب میں نے خود کو بالکل نکارہ محسوس کیا تو میں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا اور اب میں خوف زدہ ہو گیا تھا کہ میں اب کیا کروں میں کس طرح سے خود کو دوبارہ صحت مند بنا سکتا ہوں جتنے بھی لوگوں سے میں نے چیک اپ کروایا دوا لینے کے لیے گیا کوئی بھی میرے مسئلے کو جڑ سے ختم نہیں کر سکا تھا سب کا یہی کہنا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نارمل ہو جاؤں گا اور اب تو میری تعلیم بھی مکمل ہو گئی تھی اب میں جاپ بھی کرنے لگا تھا مگر پریشانی جوں کی توں قائم تھی تب ہی ہمارے گھر میں سنوبر خالہ آگئی میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا نہ جانے وہ کون تھی اور ابو کا ان کے ساتھ کیا تعلق تھا کہ جب سے وہ گھر میں آئی تھی ابو ہر چیز کو فراموش کر گئے تھے انہیں اب میرا بھی دیان نہیں رہا تھا ان کی ایک بیٹی بھی تھی جو کہ بے تحاشہ حسین تھی ابو ہر وقت ان دونوں کی ہی فکر میں مبتلا رہتے تھے یہ بات مجھے بہت بری لگتی تھی جب میں ابو سے پوچھتا کہ آپ کا اس عورت کے ساتھ کیا رشتہ ہے تب گہری سانس بھر کے خاموش ہو جاتے تھے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ یہ میری دور پار کی رشتہ دار ہیں اور ان کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اگر مشکل وقت میں میں بھی انہیں چھوڑ دوں گا تو یہ کہاں پر جائیں گی اور ان کی بات سن کر میں سر پکڑ کر رہ جاتا تھا جانے ان کا قیام کتنا طویل ہونے والا تھا اس دن میں اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے جب ابو کی کمرے میں گیا تو واش روم میں ابو تھے اور ان کا وہ دراز کھلا ہوں گا تھا جسے وہ ہمیشہ لوک رکھتے تھے بچپن میں بھی جب بھی میں اس دراز کو کھولنے کی کوشش کرتا تو امی تنزیہ انداز میں کہتی کہ اس میں تمہارے ابو کی یاد دفن ہیں ان کو تم مت چھیڑا کرو اور تب ابو نے گھور کر دیکھنے لگتے تھے اب جب میں نے اس دراز کو کھلا ہوا دیکھا تو مجھے بچپن کی بات یاد آگئی اور میں فوراں سے اس دراز کو کھول کر دیکھنے لگا یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہاں پر کچھ تصویریں تھیں جن میں ابو کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی اور وہ ہو بہو سنوبر خالہ کی بیٹی جیسی تھی اب جب میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ سنوبر خالہ خود تھے یقیناً یہ ان کی جوانی کی تصاویر تھی وہ ابو کے ساتھ جس انداز میں کھڑی تھی انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں بہت محبت تھی ان میں بہت گہرا تعلق تھا تب ہی ابو فوراں سے کمرے میں آگے اور انہوں نے وہ تصویر لے کر واپس پٹک دی اور دراز بند کر کے مجھے غصے سے کہنے لگے کہ کسی کے چیزوں کو اس کی بغیر اجازت کے نہیں اٹھاتے وہ غصے میں تھے میں نے ابو سے سنوبر خالہ کا پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میں اس بارے میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا یوں بھی جو بات تھی میں تمہیں کتنی بار بتا چکا ہوں اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہی کی بات ہے کہ سنوبر خالہ بہت بیمار رہنے لگی تھی ابو ہوئی ان کا علاج کروا رہے تھے انہیں حسرتال لے کر آتے جاتے تھے ابو اس طرح سے پریشان تھے جیسے ان کا کوئی سگا عزیز بیمار ہو اور پھر ایک دن سنوبر خالہ جب دنیا ہی چھوڑ گئی تو میں نہیں جانتا تھا کہ اب یہ مسئیبت مستقل میرے سر پر مسلط ہونے والی تھی وہ تو چلی گئی تھی مگر ان کی بیٹی ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں بیوی بن کر آ گئی تھی مگر وہ اتنی بری نہیں تھی جتنا میں اسے سمجھتا تھا مجھے لگتا تھا کہ وہ بہت نیک ہے اور اب جب میں نے اسے اپنے باپ کے ساتھ اس حالت میں دیکھا تو میرا موں حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا ابو میری یہاں آمد سے بے خبر تھے وہ مدھوشی میں اسے سنوبر کہہ کر بات کر رہے تھے اس پر اپنے جذبے اور شدتیں لوٹا رہے تھے اور جبکہ وہ پتھر کی بطونی مجھے دیکھ رہی تھی تب ہی اس نے ابو کو میرے طرف متوجہ کیا اور جب ابو کی حالت سمجھ لی تو وہ بھی مجھے اپنے سامنے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے میرے لیے یہ سب کچھ کسی دھچکے سے کم نہیں تھا آخر ابو میری بیوی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے وہ ان کی بیٹی کی عمر کی تھی وہ اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے تھے میں مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا اب میرا اپنی بیوی کی شکل دیکھنے کبھی دل نہیں چاہتا تھا مجھے اس سے بے انتہا نفرت محسوس ہو رہی تھی اور اپنے ابو پر بھی بے تہاشا غصہ تھا انہیں اپنے ہی بیٹے کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا اگر انہیں بیوی کی اتنی ہی کمی محسوس ہو رہی تھی تو وہ دوسری شادی کر لیتے مگر یہ سب انہوں نے کیوں کیا مجھے میرے ہی نظروں میں گرا دیا اب تو میں رات کو دیر سے گھر واپس آنے لگا تھا جانتا تھا کہ وہاں پر میرا انتظار کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا اب تو میں ایک پل کے لیے بھی اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا تھا کمپنی نے باہر جانے والے ملازموں کے لسٹ میں میرا نام بھی دے دیا تھا وہ سیلیکٹ بھی ہو گیا تھا اب جلد ہی میں باقی ملازموں کے ساتھ کوریا جانے والا تھا میں نے اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا میں جس دن یہاں سے جاتا اس دن اپنی بیوی کے نام طلاق نامہ دے کر جاتا اور پھر واپس کبھی بھی نہ آتا میں جانتا تھا کہ میری کسی کو بھی یہاں ضرورت نہیں تھی میرا باپ ہی میری خوشیوں کا دشمن بن بیٹھا تھا ایسے میں بہتر یہی تھا کہ میں ان دونوں کے درمیان سے نکل جاؤں کیونکہ شازمہ کو میرے باپ نے کسی بھی صورت اس گھر سے نکالنا نہیں تھا وہاں پر موجود رہتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب دیکھنا میری گردگوارہ نہیں کرتی تھی جس دن میں نے یہاں سے جانا تھا اس دن میں نے اپنے ابو کو اس بارے میں بتایا تو وہ کتنی دیر بے یقینی سے مجھے دیکھتے رہے پھر کھوئے کھوئے انداز میں کہنے لگے کہ تم ہمیشہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ سنوبر کون ہے سنوبر میری منگیتر تھی میری پہلی محبت میں اسے بے تہاشا پیار کرتا تھا مگر اس نے دولت کی وجہ سے مجھے ٹھکرا دیا تھا اس نے کسی اور سے شادی کر لی تھی مگر میں اس کے غم کو کبھی بھی بھول نہیں پایا تھا آج بھی اس کی محبت میرے دل میں زندہ تھی تمہاری ماں کو بھی اس بارے میں پتا تھا وہ بھی یہ سب کچھ جانتی تھی اور اسے زندگی میں ایک یہی غم تھا کہ میں نے اسے سب کچھ دیا تھا ساری سہولتیں دی تھی مگر اسے محبت نہیں دے سکا تھا اس کی موجودگی میں جب میں رات کو سنوبر کی تصویریں نکال کر آنسو بہاتا تھا تو یہی دیکھ کر وہ بھی تکلیف سے تڑپ اٹھتی تھی وہ مجھے کہتی کہ آخر میری محبت میں کیا کمی رہ گئی ہے میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں آپ سے وفادار ہوں مگر اس کے باوجود بھی آپ ابھی تک اس کی یادوں کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ اسے بھول نہیں سکتے تھے تو آپ کو مجھ سے شادی کر کے میری زندگی برباد کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اب مجھے جب یہ باتیں یاد آتی ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی کو اتنی تکلیف نہیں دینی چاہیے تھی مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا میں بھی کیا کرتا جب سنوبر میری زندگی میں آ گئی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی اس کے شوہر نے بھی اسے گھر سے نکال دیا تھا اس نے دوسری شادی کر لی تھی اور بھائی بھی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے کوئی بھی اس کو سہارہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا ایسے میں اسے جب میرا معلوم ہوا تو وہ میرے گھر میں آ گئی اور جان گئی تھی کہ میں ابھی تک اس سے بے تہاشا محبت کرتا ہوں اور میں اسے کبھی بھی نہیں دھتکاروں گا کبھی بھی اسے گھر سے نہیں نکالوں گا تبھی اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جان لیوہ مرس میں مبتلا ہو گئی ہے وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان تھی میں نے اسے یقین دلایا کہ میں تمہاری بیٹی کو اپنی بہو بنا لوں گا اسے اپنے بیٹے سے بیعہ دوں گا اور پھر اپنا وعدہ میں نے پورا کر دیا مجھے اس شازمہ میں سنوبر کا ہی چہرہ نظر آتا تھا مگر اس کے باوجود بھی میں نے اسے ہمیشہ اپنی بیٹی ہی سمجھا تھا مگر اس رات نہ جانے کیسے ہم دونوں میں یہ سب کچھ ہو گیا تھا مجھے اس کے چہرے میں سنوبر کا چہرہ نظر آنے لگا تھا اور یہ بھی تمہاری محبت اور پیار کی ترسی ہوئی تھی تم نے بھی اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود بھی اسے اس کا جائز حق نہیں دیا تھا اس دن جب ہم دونوں میں یہ سب ہوا تو اس کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں تھا یہ خاص لمحات گزر جانے کے بعد مجھے احساس ہوتا تھا کہ مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا میں نے یہ سب غلط کیا مگر پھر جب شازمہ میرے سامنے آتی تو میرے تمام خیالات جیسے ہوا میں تحلیل ہو جاتے تھے میں پھر سے اس کو سنوبر سمجھ کر اس کی پوجہ کرنے لگتا تھا ابو کی تمام باتیں سن کر میں کتنی دیر حیرت سے گنگ کھڑا رہ رہ گیا میں کتنی دیر حیرت سے گنگ کھڑا رہ رہا تھا یہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں میری بیوی بھی برابر کی شریک تھی میں ابو سے مزید اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا یوں بھی میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا میں نے سنوبر کو طلاق دے دی تھی اور پھر اگلے دن میں کوریا میں آ گیا تھا یہاں مجھے آئے ہوئے کتنے ہی سال گزر چکے ہیں اب میں نے اپنا علاج بھی کروا لیا ہے میں جسمانی طور پر بھی فٹ ہوں مجھے کچھ دن پہلے ہی اپنے ایک دوست کے نمبر سے کال آئی تھی کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ آخری وقت تک مجھے یاد کرتے رہے یہ سن کر بھی میں بے حصی سے وہی پر موجود رہا ایک بار بھی واپس نہیں آیا اور نہ ہی اب میں وہاں پر جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں پر اب میرے لیے کچھ بھی نہیں رہا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ شازمہ کہاں تھی اور کس حال میں تھی مگر اس نے جو میرے دل کو برباد کیا تھا اس کے لیے میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا تھا کئی سار گزرنے کے بعد پھر ایک لڑکی میری زندگی میں آئی اسی سے میں نے شادی کر لی مگر آج بھی جب وہ مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں سوال کرتی ہے مجھ سے میرے خاندان کے بارے میں پوچھتی ہے تو میرے پاس گہری چپ میں کھو جانے کے سوا کوئی جواب نہیں ہوتا ماضی کی کچھ یادیں اتنی تلخ ہوتی ہیں کہ ان کا ذکر کرنا بھی زخم تازہ کر دیتا ہے اور اس باپ کو میں نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا